اٹھارہ سو ستاون میں انگریز نے ایسے کارتوس بنایا تھے جن کے موہ پر سور کی چربی لگی ہوئی تھی داتوں سے چربی کو نوچ کر باروت کو گن میں لوڈ کیا جاتا تھا ہندوستانی فوجی میں سے سب سے پہلے میر قدر تلی نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کیا تاریخی کلاک ٹاور ملتان اور ملتان میں آج بھی یہ قائم اور دائم ہے قاسم باگ کا دروازہ شہر کا اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں شرائن شاہ رکم عالم اور میں جا رہا ہوں اس وقت ملتان کے کلاک ٹاور کے اوپر اور میں آپ کو کوشش کروں گا اوپر سے دکھاؤں میں نے اس گھڑی کے چلنے کا سسٹم بھی آپ کو دکھایا سٹی آف سینٹ ملتان ہزاروں سال سے عباد ہے پرانے وقتوں میں مالی قوم یہاں رہتی تھی سنسکرت میں جگہ کو استحان کہتے ہیں اس سے مالی استحان ہو گیا رفتہ رفتہ مالی تان پھر وقت کے ساتھ مولتان مالی تان اور اب ملتان بن گیا ملتان کے نام کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ مول دیوتا کا مندر ہوا کرتا تھا یہاں جس سے ملتان بنا ایسا کہنا ہے کچھ محققین کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بدائش سے پہلے سکندر یونانی اس شہر پر حملہ کر کے پھس گیا بڑی مار پڑیتی بیچارے کو ملتانیوں سے جنگ تو جیسے تیسے سکندر جیت گیا تھا مگر خونی بریج کے مقام پر ایک ملتانی تیر انداز کا زہر علودہ تیر سکندر کی کمر میں پیوست ہو گیا سکندر یہاں سے سرپ میں پیر رکھ کے بھاگا لیکن واپس جانے سے پہلے اس کے حکم پر ملتان کے سارے شہریوں کو قتل کر کے شہر کو آگ لگا دی گئی تھی ملتان کا معروف گھنٹہ گھر اٹھارہ سو چراسی میں نارت بروک ٹاور کے نام سے تعمیر کیا گیا یہ شاندار امارت کلاک ٹاور شہر کی خوبصورتی میں بہت اضافہ کرتا ہے اس کے اقب سے ایک سڑک کوٹلا تولہ خان سے ہوتی ہوئی سات نمبر چرنگی کی طرف جا نکلتی ہے جہاں سلطان محمد تغلق پیدا ہوا تھا اسی شہر ملتان میں مکان کازیاں والا ہے جہاں سلطان بہلول لودھی پیدا ہوا اسی شہر میں احمد شاہ عبدالی نے آنکھ کھولی یہ جگہ ملتان کا دل کہلاتی ہے دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ملتان کا کلاک ٹاور جیہاں اٹھارہ سو چراسی میں یہ بنایا گیا تھا اور جب یہاں پر بریٹش راج تھا تو ملتان کی ایڈمنسٹریشن کو سمالنے کے لیے اور شاید وقت کی قدر بتانے کے لیے کلاک ٹاور ہر جگہ گھورا بنایا کرتا تھا آئے میرے ساتھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بڑی قدیم بلڈنگ ہے اور اس صرف اس کے بالکل سامنے دکانے بن چکی ہیں اور شہر کے بیچوں بھی چاہیے بڑی گہمہ گہمی ہوتی ہے یہاں آئے اس گھنٹہ گھر کے اندر چلتے ہیں اور ویسے میرے خیال تروازے تو اس کے بند ہیں آفیس کیونکہ بند ہو چکا ہے لیکن اس صرف یہاں پر اس کی چھتیں دیکھیں بلیوں کی چھتیں ہیں اور یہ سارا اس کی دیواریں گرانے کے بعد شہر دوبارہ بنا دی گئی ہیں اور اس کی رپیرنگ ہو رہی ہے لیکن یہ گھنٹہ گھر جو ہے یہاں پر موجود ہے اور اس طرح بھی دیکھیں بڑی خوبصت لگ رہا ہے اور یہاں پر انگریز دور میں ایڈمیسٹیشن کے لیے اس کو بنایا گیا تھا اور ملتان میں آج بھی یہ قائم اور دائم ہے سرکاری دفاتیر ہے یہاں پر اور پیچھے ایک ہال بھی ہے اگر میں وہ دکھا سکا تو میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا اس بلڈنگ میں ٹوریزم ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ بھی ہے وہ دیکھیں ٹوریزم ڈیویلپنٹ کارپریشن آف پنجاب یہاں ٹی ڈی سی پی اور میں بھی یہی کام کر رہا ہوں پاکستان میں پنجاب میں ٹوریزم کو پرموٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں لکڑی کی جو خاص انداز تھا گوروں کا لکڑی کی یہ سیڑھیاں بریٹش دور کا ایک خاص انداز ہے اور بڑا خوبصورت آرکیٹیکچر ہے اور یہ دیکھیں یہ سیڑھییں یہاں سے بڑی بھلی لگتی ہیں اور یہ پیچھے میرے وطن عزیز کا سبز لالی پرچم اور کلاوک تاور کی یہ بیلڈنگ یہ بھی دیکھیں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے یہ آرچز بڑی پیارے لگ رہے ہیں یہاں سے شہر کا پورا نظارہ بھی آتا ہے یہ دیکھیں وہ دیکھیں پیچھے شہر دور تک نظر آرہا ہے اور یہ سرخ ایٹو کا بنا ہوا یہ تاور آئے میں کوشی کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے آپ کو فیصلہ باد میں تاور اوپر سے دکھایا تھا کوشی کرتا ہوں اگر یہ بھی دکھا سکوں دوستہ یہ آپ دیکھنے یہ یہاں پر سیڑھی ہیں پرانی اور میں جا رہا ہوں اس سے ملتان کے کلاوک تاور کے اوپر اور اور میں آپ کو کوشی کروں گا اوپر سے دکھا ہوں اور جس طرح ہم نے آپ کو دکھایا تھا فیصلہ باد کا کلاوک تاور اوپر سے ویسے میں یہ آپ کو دکھا سکوں اور ہمیں ابھی اس صرف دیکھیں یہ اس کا پہلا پڑا ہوئا ہے یہ دیکھئے اس صرف دیکھیں آپ اور یا میں اس کے اوپر آ چکا ہوں اور اب یہ والی بیلڈنی رہ گئی ہے اس کو اوپر سے بھی دیکھتے ہیں آئیں کوشش کرتے ہیں تھگ گئے ہوں ایسے اور یہ خستہ حال چینڑیاں ہیں یہ دوستو کبوتروں کے یہاں ڈیرے ہیں اندھیرہ بہت زیادہ ہے اب آپ دیکھئے میں بالکل اس کے اوپر آ چکا ہوں یہ وہ جگہ ہے یہاں سے پنڈولم نیچے جاتا تھا اور ٹاور چلا کرتا تھا لیکن یہ دیکھیں یہ یہ جو جا رہی ہے یہ ٹاور کو جا رہی ہے اور ابھی بھی یہ ہی ہے لیکن اس کو اب رادو کی نئی گھڑی لگا دی گئی ہے لیکن یہ پرانا کلاؤک ٹاور پنڈولم جتنا نیچے جاتا تھا اور گھڑی کی سوئی گھونتی تھی پھر اوپر آتا تھا تو گھڑی کی سوئی واپس ہو جائے کرتی تھی یہ دیکھیں یہ پرانا قدیم دروازہ ہے یہاں جو اس طرح سے لگا ہے اس سے اوپر جانا مناسب نہیں ہے اوپر نہیں جاؤں گا چلیں یہ میں نے آپ کو سارا دکھایا چلیں علی اوپر ملتان کا یہ کلاؤک ٹاور ایک حکمران احمد خان صد و زئی کی حویلی پر تعمیر کیا گیا وہ حویلی تباہ ہو چکی تھی اس ٹاور کا کلاؤک شمسی تبانائی سے چلتا ہے اسے ملکہ بیلڈنگ اور حال کا نام وائس رائے رپن کے نام پر رپن حال اور رپن بیلڈنگ ہے چار سال میں یہ عمارت تعمیر کی گئی جو آج ایک سو ارتس سال گزر جانے کے باوجود یہاں پر کھڑی ہے میں اسے اوپر خود نہیں گیا اور میں نے اس گھڑی کے چلنے کا سسٹم بھی آپ کو دکھایا باوجود اندھیرہ شاید آپ کو سیتنا نظر نہ آیا اور ایک برجی یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہرکارے کھڑے ہوتے تھے اس کے گھورے کے یہ دیکھیں یہ چمنیاں بنائی گئی ہیں ان چمنیوں سے دھوہ نکلا کرتا تھا جو آگ نیچے جلائی جاتی تھی اور یہ دیکھئے اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کلاک ٹاور جو اٹھارہ سو چوراسی میں بنا اور اس سے ملکہ بیلڈنگ بھی آپ دیکھیں یہ دیکھیں انگریز سرکار کی کمیشنر اور وہ یہاں بیٹھا کرتے تھے یہاں ساری ہوتی تھی وہ میٹنگز اور نیچے اگر اس سب دکھا سکیں تو کنسٹرکشن کے لیے نیچے کام بھی جاری ہے ملتان کے کلاک ٹاور کے اوپر سے ایسے سڑکیں نظر آتی ہیں اور وہ دریمان میں ایک مسجد بھی ہے پاکستان کا جھنڈا بھی لہرار ہے سامنے اور میرے پیچھے اگر آپ وہ دیکھیں وہ سامنے قاسم گیٹ ہے قاسم باگ کا دروازہ شہر کا اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں شرائن شاہ رکن عالم اٹھارہ سو ستاون میں انگریز نے ایسے کارتوس بنایا تھے جن کے موپر سور کی چربی لگی ہوئی تھی داتوں سے چربی کو نوچ کر باروت کو گن میں لوڈ کیا جاتا تھا ہندوستانی فوجی میں سے سب سے پہلے میر قدرت علی نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کیا میر قدرت علی کو اس کے ساتھیوں سوید ملتان کے قلعہ میں زندہ جلا دیا گیا اس واقعہ کے بعد ملتان کا راجہ ناہر خان اٹھا اور انگریز فوج سے ٹکرا گیا راجہ کا انجام بھی میر قدرت علی جیسا ہی ہوا مگر انگریز کو ملتانیوں کی طاقت اور دلیری کا اندازہ ہو چکا تھا اس لیے ایڈمنسٹریشن کے نام پر یہ کلاک ٹاور بنایا گیا تاکہ یہاں بیٹھ کر ملتان اور گرد و نواب پر نظر رکھی جائے اور اس آفیس میں بیٹھ کر قربو جوار کے نوابین زمیدار اور اثر رسوخ رکھنے والوں میں زمینیں جاگیریں باٹی جائیں تاکہ پھر کوئی سر اٹھا کے نہ چلے آج کے جنوبی پنجاب میں گورے کے سیاسی رشوت خور اور راشی دوست آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں